اعوذ باللہ امن شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے بیٹا ہم نے سبق پڑھا تھا معاشرہ ایک زنجیر یہ سولوہ ہفتہ ہے اس کی پڑھائی ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے معاشرہ ایک دفعہ دیکھ لیں کیا ہے معاشرہ اس کا معنی ہے وہ ہے سماج یعنی کہ جہاں لوگ اپنی ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک زنجیر قواعد کی روح سے کیا ہے مرقب عددی بیٹا ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر 114 مشک ہے ہماری اس میں سوالات آپ کو دیئے گئے ہیں پہلا سوال ہے محبت کے جو جذبات اپنے وطن کے لیے ہوتے ہیں وہ کسی اور ملک کے لیے کیوں نہیں محسوس کیے جا سکتے اس کا آنسر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو انڈر لائن کروائے تھے کہ یہ انڈر لائن کر لیں اور یہ آپ کے آنسرز بھی ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ون الیون پیج پہ آپ کو دیئے گی ہیں فرس پیرا گراف کی تھرڈ لائن ہے کہ انسان جو اپنا ایک بڑا حصہ اپنے وطن میں گزارتا ہے تو اس کے جذبات احساسات اپنے وطن کے لیے ہوتے ہیں وہ کسی غیر ملک کے لیے محسوس نہیں کر سکتا سیکنڈ کوئسٹن ہے سبق میں مرغابیوں کی مثال کس پہلو کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ان کا ایک اصحہ وہ فطری جذبہ ہوتا ہے محبت کا ان کا وطن کا وہ اپنے ساتھ احسار اور قربانی کے جذبات بھی ظاہر کرتی ہیں یہ بھی ون الیون پیج پہ سیکنڈ پیرا گراف کی لاسٹ لائن ہے تھرڈ کوئسٹن ہے ایک محذب شہری کے کیا فرائز ہو سکتے ہیں کوئی سے تین تحریر کریں بیٹا ایک محذب شہری جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ عوامی مقامات کا تحفظ کرتا ہے صفائی کا خیار رکھتا ہے مسپس سوچ اپناتا ہے اور اپنا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا رکھتا ہے یہ ایک محذب شہری کے فرائز ہیں یہ بھی آپ کو ریڈنگ بک پیج نمبر ون الیون پہ لاسٹ لائن ہیں ادھر دیئے گئے ہیں فوٹ کوئسٹن ہے دورانے سفر کن ترجیات کو اپنانا چاہیے دورانے سفر کن ترجیات کو اپنانا چاہیے یہ آپ کو ون ٹویل فیج پہ ہے کہ فسٹ پہ تیراغراف ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں مازور ہوتے ہیں دورانے سفر وہ کھڑی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دینی چاہیے ان کا احساس کرنا چاہیے اور جو تاکہ ان کی عزت نفس کو مجرور نہ ہونے دیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوئسٹن ہم حکومت کے خلاف احتجاج کی صورت میں اپنا کیا نقصان کرتے ہیں سکس کوئسٹن یعنی کیا نقصانات ہوتے ہیں احتجاج کرنے پہ بیٹا یہ ون ٹویل فیج پہ آپ کو دیا گیا ہے لاسٹ لائن ہے لاسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائن کہ اپنی ذاتی اور گھر کو زمننا چاہیے مقامی جو تحفظ ہے احسار ہے اس کو خیار رکھنا چاہیے ہمیں ایٹی ایم مشینیں توڑتے ہیں سرکاری امارات ہسپتالوں سڑکوں کو نقصان پہ پہنچاتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ غصے اور شدت کی وجہ سے جو ہے خود میں احسار کا جذبہ نہیں رہتا یعنی کہ محبت اتفاق نہیں رہتی اب اس کا اپنے آنسر کیسے لکھنا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف احتجاج کی صورت میں بہت نقصان کرتے ہیں ایٹی ایم مشینوں کو توڑتے ہیں سرکاری امارات پر پتھر کرتے ہیں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں یہ سب کیا ہے نقصانات ہیں اس طریقے سے احتجاج جو ہے نہیں کیا جاتا سیونت کوئسٹن ہے زکاة کے مساوی نظام کی جو یہاں پہ ہے وہ ضرورت ہے معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے بیٹا زکاة تو ہمارے اسلام میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ غریب و نادروں کو زکاة دیتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے اور اس طرح زکاة دی جائے کہ ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور ان کی تمام ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں یہ آپ کو ون تھرٹین پیچ پر سیکنڈ پیراگراف ہے اس کی فرس لائن پر زکاة کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سے آپ نے لکھنا ہے کہ ملک میں زکاة کا مساوی نظام قائم کریں اسلام میں زکاة کا حکم دیا گیا ہے قریب و ناداروں کو مدد کریں اور اس کے بعد ضرورت مندوں کی مدد ایسے مال پہنچایا جائے کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور اس کے لئے یہ بھی ایک بات ضروری ہے کہ جو آپ اچھا نیکی میں کام کرتے ہیں اس کو جتانا نہیں چاہیے کہ ہمیں نے یہ نیکی کی ہے ٹھیک ہے ایٹھ کوئیسٹن ہے یونین کانسل کا فعل کردار ہمارے معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے یہ ون تھرٹین پیج پہ سیکنڈ پیرا گراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ عوام کے اہداروں پر اعتماد بحال ہوگا مسال سن کر ان کے مسائل کا حل نکلے گا یہ لاس لائن ہے یونین کانسل کہ جو اعتماد ایسے اداروں پر بحال ہوگا فورت پیرا گراف کی فرسٹ لائن ہے بیٹا اس آر کا تقاضی ہے کہ ہم یونین کانسل کے کردار کو قابل عمل بنائیں عوام کا اعتماد ایسے اداروں پر بحال کریں کہ لوگ اپنے مسائل اس یقین کے ساتھ سامنے لائیں کہ نمائندے ان کی بات سنیں گے اس عمل کی بھی کوشش کریں کہ مستحق غربہ کے لیے زکاة کے مسابی نظام ہوگا بقائدگی سے اس عمل کو یقینی بنایا جائے یعنی کہ وہ اقدامات جو ہیں ان کے لیے مسائلوں کے لیے حل نکالا جائے ٹھیک ہے نائنٹھ کوئسٹن ہے ہمارے پاس دیوارے آگے ہی کیا ہے دیوارے آگے ہی بھی 13 پیچ پر لاس پیرا گراف ہے کہ دیوارے آگے ہی جو ہے وہ بیٹا مسائل کے لیے جو ایک دیوار بنائی گئی تھی مطلب کہ جہاں پر لوگ جو ہے اپنی ضروریات کا سمان جو نہیں استعمال کرنا انہوں نے وہ وہاں پر رکھ دیتے تھے کوئی بھی ضرورت مند اپنی ضرورت کی چیز جو ہے وہ لے جائے یہ لاس پیرا گراف ہے 13 پیچ پر آپ نے یہاں سے کچھ لائنس جو رہے وہ اٹھا کے لکھ دی لیے جی کوئسٹن آنسر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ سیکنڈ کوئسٹن ہے سبق معاشرہ ایک زنجیر کے مطن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں مطلقہ دائرے کو کالے پینس یا نیلے پینس سے بھریں آپ نے پینسل سے ہی اس کو فل کرنا ہے فرسٹ ہے وطن سے محبت کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے اب آپ اس کا جلدی سے آنسر لگا لیں پھر میں آپ کو ٹیلی کرواتی ہوں دورانے سفر احسار کہلاتا ہے سڑک پر پیدل چننے والوں کے لیے کیا ترجیات ہونی چاہیے فورت ہے عوامی مقامات اور مقامی احساسا جات میں عوام کردار ادا کرتے ہیں کس کا کرتے ہیں یہ لگائیں ففت ہے بیت المال کا محکمہ غریبوں کو دیتا ہے سکس کے انہیں دیوارے آگئی معاشرے میں علامت ہے کس چیز کی ہے سیونتھ ہے یونین کانسل کا مصبت کردار پل کی حیثیت رکھتا ہے جی بیٹا اب ٹیلی کرلیں وطن سے محبت کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے کس میں جانداروں میں دورانے سفر احسار کہلاتا ہے بزرگوں خواتین اور معذور افراد کا خیال کرنا ٹیلی کرتے جائیں سڑک پر پیدل چلنے والوں کے لیے کیا ترجیات ہونی چاہیے سگنل بند ہونے کی صورت میں زیبرا کراسنگ سے پیچھے گاڑی روکنی چاہیے اس کو فل کریں عوامی مقامات اور مقامی احساساجات میں عوام کردار ادا کرتے ہیں کس کے؟ ٹیکس ادا کرنے کر کے بیت المال کا محکمہ غریبوں کو دیتا ہے زکاة دیوارے آگئی معاشرے میں علامت ہے غریبوں کی امداد کی یونین کانسل کا مصبت کردار پل کی حیثیت رکھتا ہے عوام اور حکومت کے درمیان امید کرتی ہوں آپ سب نے اس کو کمپلیٹ کر لیا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کمپلیٹ کر لیں نیکسٹ کسٹن ہے بیٹا ہمارے پاس درزہ الالفاظ کے متعزاد لکھیں طویل، عریض ہوتا ہے، کلیل، کسیر، خواتین، حضرات، سوار، پیادہ یا پیدر، انفرادی، اجتماعی، مصبت، منفی اور گندگی، صفائی اس کو جلدی سے سب نوٹ کر لیں آپ نے اس کو اپنی ورک بوک کے اوپر ہی لکھنا ہے تاکہ آپ جب یاد کریں تو آپ کے لئے آسانی ہوں جی بیٹا چپٹر جو ہم نے آپ پڑھا تھا امید کرتی ہوں اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور جو ساتھ ہی میں نے آپ کو آج ایکسرسائز کروائی ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے فیل کر لی ہوگی اب آپ نے گھر کا کام ہے آپ کا کہ آپ نے درسی کتاب سے جو مشک ہے جو بیناج آپ کو کلاس میں کروائی ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ